اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جس سے اللہ کی معصیت لازم آتی ہو لا طاعت علی مخلوق انزی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی یہ اس معاملے میں جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہے گی خالق کے احکام کے اندر اندر والدین کا حکم بھی مانو اطاعت کرو اساتزہ کا حکم مانو کسی اور کو اپنا لیڈر مانا ہے اس کا حکم مانو لیکن ناٹ بی آنڈ وہ جو سرکل ہے کتاب و سنت کا اس سے باہر نہیں لا طاعت علی مخلوق انفی معصیت الخالق یہ آپ الجبرے کے فارمولے کے طور پر اپنے سامنے رکھئے اب اسے اپلائی کیجئے جیسے فارمولوں کے ذریعے سے پھر بڑے بڑے وہ سم جو ہے وہ حل کیے جاتے تھے سوالات صبح کا وقت ہے آنکھ بھی کھلی ہے کوادان کی آواز بھی کان میں آئی ہے آپ کا نفس کہتا ہے ابھی سو جی آپ نے اپنی چادر یا کنبل کو درست کیا اور کروٹ لیا سوالات یہ کیا ہے آپ نے کس کا حکم پیچھے پھینکا اور کس کا حکم مانا اللہ کے حکم کو پیچھے پھینک دیا نفس کی حکم کو آگے رکھے یہ شرک اس شرک کو جاننے والے بہت کم ہیں مولانا روم نے خوب کہا تھا نفس ماں ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ارعون میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے فرعون نے کہا تھا نا علیہ السلی ملک و مصر بہا ذہی الانہار و تجریب انتہتی کیا اس ملک مصر کی حکومت میری نہیں ہے سارا جو یہ آپ پاشی کا نظام ہے انہار کا نظام ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے جس کا چاہوں موگا کھلا رکھوں جس کا چاہوں بد کر دوں یہ تھا خدائی کا دعویٰ انا ربکم العلا تو مولانا روم کہتے ہیں میرا نفس بھی اس سے کم تر نہیں ہے وہ کہتا یہ جسم میرا ہے اس پر میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کیا خرام کیا حلال تو فرعون سے کم تو نہیں ہے میرا نفس لیکن دورعون اس کی بہت بدد تھی فوج تھی لاو لشکر تھا تو اس نے زبان سے بھی کہہ دیا کھل کر آنا ربکم العلا میں مسکین ہوں غریب ہوں میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے میں زبان سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا اندر سے میرا نفس یہی کہتا یہ نفس کی حکومت قرآن کہتا ہے بہران ہوتا ہوں دو جگہ یہ مضمون آیا ہے اے نبی تم نے دیکھا اس شخص کو اس کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا دیا ہے اللہ اکبر الہ لا الہ الا اللہ قلمہ توحید کا مرکزی لفظ یہاں آ رہا ہے من اتخذ الہ ہوا ہو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا الہ بنا لیا افانتہ تکونو علیہ وکیلہ کیا آپ ایسے شخص کی کوئی ذمہ داری لے سکتے ہیں سود حرام ہوا کرے جی حرام ورام ہمارا دندہ جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں سکتا تو اللہ کے حکم کو پیچھے ڈالا نفس کے تقاضے کو آگے رکھا کون معبود ہے آپ کا نام عبداللہ رکھئے نام عبدالرحمان رکھئے ہے عبدالنفس نفس کے بندے نفس کے غلام یہ میں نے یوں سمجھئے کہ جیسے میں نے ہجرت اور جہاد کی ڈیفنیشن کی تھی ہجرت کا بیس کیا ہے پوچھا گئے آئیو الحجرت افضل ہو یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بتائیے سب سے آلہ حجرت کونسی ہے افضل فرمایا انتہ جو را ما کرے ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں آج رات ہی سے ہجرت شروع کر سکتے ہیں جائزہ لیجئے کیا کیا چیزیں میری زندگی میں خلاف شریعت ہیں تو اللہ کو ناپسند ہے فیصلہ کیجئے کہ آج کے بعد نہیں ہوں گی ہجرت شروع ہو گئی موپ پر لے جائیے تو یہ ہجرت جب اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوہ جود اس برہلے پر آ جائے کیا باطل کے ساتھ تکراؤں ہیں اور اب چاہیے کہ ساری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے ہجرت فرض کر دی گئی وہ ہجرت دھر بار چھوڑ کر اہل و آیال کو چھوڑ کر اور مکہ کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو لوگ ہجرت کر کے آئے حکم تھا ہجرت مدینہ فرض تھی ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی صرف اجازت تھی کہ جن سے سختیاں نہیں جھیلی جا رہی مزید وہ چلے جائے تو ہجرت کا یہ ابتدائی نقطہ انتہا یہ جہاد المجاہد و منجاہد نفس جہاد تو یہاں سے شروع ہو گیا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا صبح نفس نے کہا ابھی سو جا آپ نے نفس کی بات کو رج کیا اپنا کمبر اٹھا کے پھیکا اٹھے مضوع کیا نماز کے لئے آپ مسجد چل دئیے آپ نے جہاد کیا نفس کے خلاف یہ افضل الجہاد ہے اور سب سے چوٹی اوپر یہ ہے کہ جب وہ حق و باطل کی جنگ ہو تو جان ہتیلی پر رکھ کر بیدان میں حضر ہو جاؤ